اسلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و قرام سے دوستو اس وقت میں فیئر اینڈ ریئر پرائیویٹ لیمیٹڈ پروپرٹیز کے اندر بیٹھا ہوں اور آج میں نے بلو ورلڈ سٹی کو وزٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہمیں وہاں پر پرچیز کرنی شاہیے پروپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہیے تو میرے ساتھ پیئر اینڈ ریئل کے آنر حسنین صاحب ہیں ان سے ہم ملتے ہیں اور اس کے بعد سیدھا ہم بلو ورلڈ سٹی میں چلیں گے اور ہم اس کو وزٹ کرتے ہیں وزٹ کرنے کے بعد جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ ہم حسنین صاحب سے پوچھ رہے ہیں کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر پر آپ سنائے کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے تو چلیں سر بلو ورلڈ سٹی چلیں جی آجیں چلیں جی آپ کو لے کے چلتے ہیں موسیقی ہم بلو ورلڈ سٹی کے اندر موجود ہیں اور میرے ساتھ فیئر اینڈ ریل جو پراپٹیز لیمیٹڈ کے آنر ہے حسنین بھائی وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہمیں اس وقت وزٹ کروانے کے لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ جب آپ کوئی بھی پراپٹی پرچیز کرتے ہیں تو سب سے پہلے فیزیکلی وزٹ کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کو یہ ہنڈڈ پرچیز شور ہو جاتا ہے کہ جس جگہ آپ پراپٹی لے رہے ہیں کیا وہ آپ کے لیے ریزانیبل ہے یا نہیں ہے اس کے لیے میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وزٹ کریں آپ نے کوئی بھی پراپٹی پرچیز کرنی ہو بلو ورلڈ سٹی اور بھی بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں سکرین کے اوپر ان کا نمبر اور ڈسکرپشن میں بھی ان کی ڈیٹیلز آپ کو مل جائے گی آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ایک تو ریٹ بہت بیسٹ ملیں گے اور جو بھی یہ آپ کو پراپٹی ڈیلیور کریں گے وہ ہنڈڈ پرچیز شورٹی کی بات ہے کہ آپ کو وہ کمپلیٹ کروا کے دیں گے سر آج کل بلو ورلڈ سٹی کا بڑا نام سنا ہے اور اس کی تیزی سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور یوٹیوب کھولو اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں تو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی پراپٹی پرچیز کریں کس ہوسنگ سوچائٹی میں پرچیز کریں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کے کیا بلو ورلڈ سٹی میں انیویسٹ کرنا چاہئے یا کسی اور ہوسنگ سوچائٹی میں کرنا چاہئے اور اگر بلو ورلڈ سٹی میں انیویسٹ کرتے بھی ہیں تو اس کی کیا ریزان ہے اچہ سب سے پہلے میں آپ کے بتاؤں آپ کا پہلا سوالuster کوئی ہے کہ میں اک Fraktion کا ڈ pesos ع правда جب اپنا بجھتے ہیں اس لگے فرمج puesto جب اگر ہم دیکھیں کہ ایک میڈل کلاس پاکستان میں جتنا میڈل کلاس آج کل نقصان میں جا رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے کوئی ایسی چیز بن جائے میرے بچے جو ہیں وہ فیچر میں بلکل نہ کریں تو دیکھیں یہ جو سوسائیٹی ہے یہ آپ کو ہائی ڈیویلمنٹ کے ساتھ منیم ریٹ پر چیزیں دے لیے بلکل ایسی ہے تو ہمیں اور آپ کو اسی طرف آنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک کہلے کے انواریونٹ بھی اچھا مل رہا ہے اور ریٹس بھی کم مل رہے ہیں تو میں تو آپ کو پریفیر کروں گا بلوالٹ اچھا پروجیکٹ ہے اس میں انواریونٹ کریں باقی انواریونٹ فیچر جو ہوتا ہے وہ آپ کے نہ میرے ہاتھ کسی جات میں نہیں ہوتا فیچر کا یہ ہوتا ہے کہ آپ سیف سائٹ پر دیکھیں کہ بلڈر کتنا سٹرونگ ہے کام کر رہا ہے نہیں کر رہا اس کے بعد اب اس پر انواریونٹ کر دیں پھر انشاءاللہ ریزلٹ آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اچھا اب یہاں پہ اگر ایک عام پرسن انواریونٹ کرنا چاہتا ہے اس کو نہیں بتا کہ انویسمنٹ کہاں کرنی چاہے اور اس کے کتنے بلوالٹ ہیں وہ تھوڑا سا یہ ڈیٹیلز ذرا شیئر کریں اچھا میں بتا دوں بیسیکلی بلوالٹ سٹی دو در اٹھارہ سے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے تقریباً چھے سے ساتھ بلوالٹ ہے ٹھیک ہے لیکن جو کہہ لیں کہ جس میں انویسمنٹ ایزیلی ہو رہی ہے آج کل اس میں چار پانچ بلوالٹ آتے ہیں جس میں ہے آپ کا جنرل بلوالٹ پیس ٹو ہے آوامی بلوالٹ ہے وارڈر فرن بلوالٹ اور سپورٹس ویلی سپورٹس ویلی چار بلوالٹ جو ہیں وہ ابھی کہہ لیں کہ سب زیادہ ہائی سیل پہ جا رہے ہیں اور ان کی ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھی سیل سیل دیں اچھا جنرل بلوالٹ کے ادھر ریزیڈنشل پوائنٹ آف یو کے ساتھ سے بتائیں کیا یہاں پہ انویسمنٹ کر لینی بلکل دیں گے سوسائیٹی پوری ایک ہے ان کے بلوالٹ ڈیفرینٹ ہے آپ کے جتنا بجٹ ہے اور جس کریٹریہ میں آپ آنا چاہتے ہیں اس میں مستقر کریں توٹل ایک ہے ایک ہی بندے نے پوری بنانی ہے ایسا نہیں ہے کہ جنرل بلوالٹ بن جائے گا تو آورٹس بن جائے گا تو آورٹس واری بن جائے گا ایسا نہیں ہے سب بلوالٹ بن جائیں گے آپ جس بجٹ میں کہہ لیں کہ آپ کو ایزی لگتا ہے کہ یہ بجٹ افورٹ کر سکتا ہوں اس میں مل جائے گا مل جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے چار سال کپ لین ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں مجھے چار سال بہت زیادہ ہے میں کم ٹائم میں انویسمنٹ کر کے اس میں کپ لینے چاہتا ہوں تو ان کے جو دوزر اٹھارہ میں پلوٹ سیل ہوئے تھے نا وہ اب ان کو کبزے کا ٹائم آ چکا ہے تو وہ کبزے میں موجود ہے مطلب وہ پوزیشن آپ کو مل جائے گی لیکن ان کے پرائیس ٹھوڑے ہائیں مطلب اگر آپ کہتے ہیں مجھے فوراں کب ترسٹرکشن کرنی ہے تو آپ کو پوزیشن والے پلوٹ بھی مل جائیں گے اگر آپ کہتے ہیں مجھے ایک سال بعد ترسٹرکشن کرنی ہے تو ایک سال والے بھی آپ کو پلوٹ مل جائیں گے اور اگر آپ کہتے ہیں جی مجھے چار سال کا ویٹ کر سکتا ہوں تو آپ چار سال لے لے سکتے ہیں اب یہ آپ کی بجٹ پر ڈیوینٹ کر رہا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح کمرشل پلوٹ اگر کسی نے یہاں پر لینا ہوگی تو اس کی کیا ڈیٹیل ہے کمرشل پلوٹ اس میں ڈیفرنٹ بلوک میں اس میں آپ کو وارٹر فرنڈ میں مل جائے گا جنرل بلوک میں مل جائے گا آورسیز میں تھا لیکن اب وہ سولڈ ہو گئے ہیں ریسیل پلوٹے میں جنرل بلوک میں آپ کو دیکھو ہے نوی لاکھ کا یہاں پر کمرشل ہے پانچ مر لگا اور وارٹر فرنڈ میں سی لاکھ کا اور یہ آپ کو جو قبضہ ہے یہ یہ فور یئر پلان ہے اس کا بھی فور یئر پلان ہے یعنی کہ آپ اگر کمرشل پروپٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا ریزیڈنشل پروپٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں پور یئر میں آپ کی پیمنٹ کلیر ہوگی اور فور یئر کے بعد آپ کو فوری قبضہ مل جائے گا اس کے بعد آپ اپنے جو کمرشل یوز کے لیے اس کو یوز کرنا چاہیے یا ریزیڈنشل کے لیے کرنا چاہیے آپ اس میں دھر بھی بنا سکتے ہیں اور شاپس بنا کے سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگزیمپل میں یہاں پہ لیتا ہوں پلوٹ لیتا ہوں اب کیا ہوتا ہے کہ درمیان میں کچھ ایشیوز آتے رہتے ہیں یا سم ٹائم میری پیمٹ کلیر ہو جاتی ہے مجھے قبضہ نہیں مل رہا ہوتا تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ لینے آئے نا تو مارکیٹ میں ڈیفرنٹ مارکٹنگ کمپنیز گئے اور کہہ لیں کہ آپ لوکل ڈیلر بھی بہت کام کریں بلکل تو آپ مارکیٹ میں جب بھی پلوٹ لینے آپ سب سے پہلے دیکھیں جس پروپٹی ڈیلر سے یا مارکٹنگ کمپنی سے پلوٹ لینے اور آپ کا اس کا سسائیٹی کے ساتھ کتنا لینک ہے آج میں آپ کو ایک چیز دے رہا ہوں آپ نے دیکھا دوسری مارکٹنگ کمپنی ہے دوسرا بندہ مجھے دس پندرہ ہزار پر کم دے رہا ہے اور ہم انویسمنٹ ادھر سے کرا لیتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے چار سے پانچ سال کی انویسمنٹ کیا اور ہمیں ایسے بندے کے ساتھ جڑنا ہے جو مجھے فیوچر تک لے کے جائے پھر پیسی کیوریز آتی ہیں سر ہم نے پیمنٹ کی تھی ہمیں قبضہ نہیں ملا میں یہ نہیں ملا میں وہ نہیں ملا تو ان کو کوئی کنسلٹنٹ گائیڈ کرنے والا نہیں جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مجھے بخار ہے مجھے آپ تین پینڈال دیں وہ آپ کو اپنے صاحب سے دوائی دے گا تو جب آپ کسی پروپٹی والے کے پاس آتے ہیں یا فیر انڈال کے پاس آتے ہیں تو آپ اس سے یہ نہ بولیں کہ یار جی یہ اچھا ہے یہ برے آپ اس کو بولیں سر آپ مجھے بتائیں امانداری سے کیا چیز بہتر ہے میں اس میں انویسمنٹ کرتا ہوں ہمارا کام انویسمنٹ کرانا ہے اب ماشاءاللہ کلائنٹ اتنا ماشاءاللہ اشار ہو چکا ہے وہ اس کی بھی سنے گا اس کی بھی سنے گا اس کی بھی سنے گا اور آ کے خود ڈیسائیڈ کرے گا ان فیچر جب اس کو نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے پروپٹ ڈیلر نقصان گزا دیا مارکٹنگ کپنی نقصان کر دیا تیکھیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز سال یہ ہے کیا چیز نہیں سال لی تو آپ کوشش کیا کریں جو اچھا کنسلٹرٹ ہے اس سے ڈیل کریں اور اس سے ڈیل کریں جو آپ کو آفٹر دوستو آپ نے بلو ورلڈ سٹی کو دیکھا اچھے طریقے سے میں نے کوشش کی کہ جتنی بھی انفرمیشن تھی کو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں اور حسنین صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اور اگر پرسنلی میں دیکھوں تو مجھے تو بلو ورلڈ سٹی الحمدللہ پسند آیا ہے اور میں نے اپنا پانچ مرلے کا پلوڈ بوک کر لیا ہے اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ فیر اینڈ ریل کے تھوڑ بلو ورلڈ کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے تو میں تو آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ رکمنٹ کروں گا کہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہے کہ میں ان کے پاس آیا بیٹھا ہوں میں پرسنلی ان سے سیٹیسفائے ہواں تب میں کہہ رہا ہوں تو سر تھینکیو سو مچ آپ نے بلو ورلڈ سٹی کو وزٹ کروایا اور میں نے تو بسمیلہ کر دی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم فردر بھی اس کے مجھے دیکھ رہے ہیں اگر آپ سے وہ کانٹیکٹ کرنا چاہے انویسٹ کرنا چاہے تو آپ در اپنی کی ٹیلز بتا دیں اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں بسکلی ہمارا سوشل میڈیا پر پیج بھی ہے فیس بک پر فیر انڈیل پاپلیس کے نام سے اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہمارا ڈک ٹاک پر پیج ہے اس کے علاوہ یوٹیوب پہ اور اس کے علاوہ انسٹرگرام پہ بھی پروجیکٹ ہیں اور اس کے علاوہ آپ کہلیں کر آجسی تک کے پروجیکٹ ہم انشاءاللہ ڈیل کرتے ہیں اور آپ کو اچھی سفیس کریں گے اس میں چلے جی میں امید کرتا ہوں کہ میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ آپ کے لیے یوزفل ہوگی اور آپ کو انفرمیشنز کافی پتہ لگی ہوگی برو ورڈس ویڈیس ریلیٹڈ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ گیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا پٹن ضرور دبایا کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا کیا رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان